موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہم بائیوں اور بہنوں بچوں بزرگوں آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا تمام تعریف اس اللہ کے لئے سزاوار ہے جس کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہے جو زمین و آسمان میں ہے آخرت میں بھی تعریف اسی کے لئے ہے وہ بڑی حکمتوں والا اور پورا خبردار ہے فی الاخرہ کے دو مطلب ہیں ایک تو یہ کہ دنیا میں اگر کسی انسان کے کارناموں کی تعریف کی جائے تو وہ بالاخر اللہ ہی کی تعریف ہوگی کیونکہ انسان کو ہر طرح کی قوت سلاحیت استعداد عطا کرنے والا یہ اللہ تعالی ہی ہے اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں تو کچھ ظاہری ازباب ہیں جو سب کو دکھائی دیتے ہیں اور محسوس ہوتے ہیں لیکن کچھ ازباب ایسے بھی ہیں جن پر پردہ پڑا ہوا ہے تو آخرت میں یہ سارے پردے اور جماعتیں اڑ جائیں گی اور سب کو نظر آئے گی لہذا قابل تعریف ذات تو صرف اللہ ہی کی ہے اور یہ تعریف قیامت والے دن بعض مفصلین نے کہا کہ یہ تعریف قیامت والے دن اہل ایمان کریں گے مثلا الحمدللہ اللہ صدقنا وعدا الحمدللہ اللہ ہدانا لہذا تاہم دنیا میں اللہ کی حمد و تعریف عبادت ہے جس کا ایک مسلمان کو ایک مومن کو ایک انسان کو مکلف بنایا گیا ہے لیکن آخرت میں اہل ایمان کی یہ روحانی غزا ہوگی جس سے انہیں لذت فرحت محسوس ہوگی ناظرین یہ چند باتیں تھی اس آیت کے تعلق سے آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف دن رات کرتے رہیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے میت کو غسل دینتے وقت ہم نے کہا نا کہ میت کو غسل دینا چاہیے غسل دینے میں وضو کرنا میت کو وضو کروانا اور دائیں جانب سے اپتدا کرنا وضو کی غسل کی اور اس کے بعد بیری کے پانی سے جو ہے غسل دینا اور اسی طرح بیری کے ساتھ ساتھ کافور کا مینانا آخر جب ہم پانی میں غسل دیتے ہیں نا میت کو تو غسل دینے کے بعد جب بیری کے پانی سے نلاتے ہیں تو ایک پانی سے ہمیں چاہیے کہ ہم کافور سے بھی نلائے حضرت امی عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ والی جو روایت ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ انہیں غسل دو تین مرتبہ پانچ مرتبہ اور آخر میں یعنی آخری جو پانی لوگے اس میں کافور ملاو اور کافور کے پانی سے غسل دو تو ناظرین یہ ایک سنت ہے اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنا چاہیے یقینا جب اللہ کے نبی نے بتایا ہے تو یہ فائدہ مند ہوگی یقینا میت کے لئے تو آپ جب غسل کروانے کے لئے پانی لے نا میت کو تو پانی گرم کریں اتنا ہی گرم کریں بہت زیادہ بعض لوگ بہت زیادہ گرم کرتے ہیں کہ بھئی خود ہی ہاتھ نہ دو سکے تو کیوں آئے پانی گرم کریں بس ہم جتنا گرم پانی سے نہا سکتے ہیں اتنا ہی گرم کریں اس میں بیری کے پتے ڈالیں اور پھر آخر میں جب ہم آخری پانی نلائیں تو اس میں کافور مکس کر کے میت کو اس سے نلائیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا آپ کا طریقہ تھا آپ کی سنت تھی جس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنا چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں میں آپ کے سامنے فضیلت لایا ہوں مریض کی عیادت کی فضیلت حدیث دیکھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو شخص کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے دن کے آخری حصے میں اگر عیادت کرتا ہے تو اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے نکلتے ہیں اور فجر تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اللہ اکبر اور ساتھی ساتھ اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوتا ہے کتنی بڑی فضیلت ہے اگر انسان دن کے آخری حصے میں اگر نکل رہا ہے ہاں اپنے بھائی کی عیادت کے لیے کسی مریض کی عیادت کے لیے تو اس کے ساتھ ساتھ ستر ہزار فرشتے نکلتے ہیں جو فجر تک کے لیے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں ساتھی ساتھ جنت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک باغ رکھتا ہے اور اگر جو شخص دین کے ابتدائی حصے میں تو ہم نے دیکھا کہ اگر آخری حصے میں نکلے تو فرشتے فجر تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اگر دین کے ابتدائی حصے میں نکلتا ہے عیادت کے لیے اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے نکلتے ہیں جو شام تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں یعنی اگر آپ صبح نکلیں گے تو فرشتے شام تک مغفرت کی دعا کریں گے آپ شام میں نکلیں گے تو صبح تک مغفرت کی دعا کریں گے اور ساتھی ساتھ جنت میں ایک باغ بھی اللہ رب العالمین رکھے گا کتنی بڑی فضیلت ہے صرف جانا ہے مریض کی عیادت کرنی ہے بہت بڑی فضیلت ہے تو ناظرین مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ضرور اپنے یہاں مریضوں کی عیادت کریں اور اس عجر کو حاصل کریں ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوا آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان نیک کاموں کو کرنے کی توفیق دا فرمائیں برائیوں سے اللہ محفوظ رکھیں آمین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں